وجودہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب جو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی کی طرح نظر آ رہا ہے میری ابھی ایک بہت بڑے ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے اور وہ اتنے غصے میں اتنے نراز ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے دن اتنے مشکل ہیں کہ یقین کریں میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں کہ بنے گا کیا اس ملک کا بھارت روس سے سستہ تیل خرید رہا ہے روس کہہ رہا ہے کہ ہم سے سستہ تیل خریدو آفر کر رہا ہے لیکن ہماری جرتی نہیں ہے ہم تو بیگرز کارنٹ بھی چورزز ہیں بکاریوں کی کیا عزت ہونی ہے ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ بہت ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے کیونکہ اتنی کبھی بھی مہنگائی نہیں دیکھی گئی ہوگی فل لیوی اور ٹیکسوں کے بنیاد پر پیٹرول فی لیٹر تیراسی اشاریہ پانچ سیفر تیراسی اشاریہ پانچ سیفر روپے بڑھانے کی تجویز ہے اگر فل جتنی لیوی آپ لے سکتے ہیں اور جتنے ٹیکس لے سکتے ہیں اس پر اگر کیا تو پھر تیراسی روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انمیس روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے آپ دیکھئے کہ اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کون افورڈ کر سکے گا یہ تو اچھا خاصا امیر آدمی بھی ڈرے گا پیٹرول دلواتے ہوئے یہ تو مہینے کا پتہ نہیں اس کا کتنا بل پیٹرول کے بن جائے گا جہن سوگت ہے آپ سب کا دیتتیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان میں اس سمیں عمران خان جو چار سال میں اتبات نہیں مچا پایا وہ اتبات اس سمیں جو ہے وہ شہبہ شریف کی سرکار مچا رہی ہے ایک دن میں آپ سمجھ سکتے ہو اکدم سے اسی روپے بڑھ جائے پیٹرول کی قیمت تو کیا چٹنی بنے گی پبلک کی یہاں انڈیا میں دو روپے تین روپے بڑھتی ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا زیادہ اثر دیکھنے مل رہا ہے اسی روپے دن کا اسی روپے دن کا بڑھ جائے امیر آدمی بھی جو ہے وہ جھیل جاتا ہے اور یہ صرف ہی پاکستان میں ہونے اعلی ہے اور پیٹرول اسی روپے بڑھے گا پیٹرول کی قیمت میں ہو شروعہ اضافہ یہ ہو شروعہ لفظ ہے نا یہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ بلکل صحیح بیٹھے گا یہ پچاس روپے سے بھی زیادہ اضافہ جب ہوگا اسی اسی روپے کا اضافہ فی لیٹر پیٹرولی مصنوعات میں آپ سوچیں کیا حال ہوگا یہ اوگرا کی طرف سے سمری چلی گئی ہے اچھا ایک دعا کریں کہ اس میں سے ٹیکس جو موجودہ جس طرح سے چل رہا ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر صرف پیٹرول میں بیس روپے کہا جا رہا ہے اگزیکٹ فگرز میں آپ کو دیتا ہوں اور ڈیزل میں پچاس روپے کون پرداشت کر سکے گا اسے آپ مجھے بتائیے اور پھر اس میں آپ دیکھئے ذرمبادلہ کے زخیر کم ہوتے چلے گئے اور اب نہائیتی خوف نقص سطح پر چلے گئے ہیں کہ صرف دو ماہ کے لیے بمشکل دو ماہ کے لیے یہ کافی ہوں گے اب ایسے ذرمبادلہ کے زخیر ہوں تو کوئی آپ کو ادھار بھی نہیں دیتا قرض بھی نہیں دیتا کہ بھئی اس کے تو اتنے برے حالات ہیں اب یہ شہباز شریف صاحب بھاگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھو میں کہہ رہا ہوں بھئی میٹرو جو ہے یہ رمضان میں مفت کر دیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں خزانہ خالی ہے اوپر سے آپ یہ کر رہے ہیں اور دیکھئے لنگر خانے بند کرنے کی خبریں آ رہی ہیں افسوسناک ہے کہ جتنے پاور پروڈیوسرز تھے ان کو چار سو ارب روپیہ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے تو آتے ہی ساگڈار سب نے چار سو ارب روپیہ بانٹ دیا تھا اب ظاہر ان کے پروفٹ کم ہو رہے ہوں گے تو وہ بند پڑے ہیں فلاں بند پڑے ہیں جی ان کو چلائیں اب وہ مانگیں گے پیسے تو پھر یہ کدھر سے دیں گے وہی جناب آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا بھارت روس سے سستہ تیل خرید رہا ہے روس کہہ رہا ہے کہ ہم سے سستہ تیل خریدو آفر کر رہا ہے لیکن ہماری جرتی نہیں ہے ہم تو بیگرز کانٹ بھی چوزز ہیں بیکاریوں کی کیا عزت ہونی ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایک طرف کہہ رہے تھے شباس جی صاحب کہ جی یہاں ہم نے پیٹ پال لے ہیں بھئی جو لنگر خانے میں جا رہے تھے جو پناہ گاہوں میں جا رہے تھے آپ ان کو بند کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ افورڈ نہیں ہو سکتے تو یہ پھر پیٹرول کون افورڈ کرے گا جو آپ مہنگا کرنے لگے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ بہت ایک مہنگائی کا طفان آنے والا ہے جو کہ اتنی کبھی بھی مہنگائی نہیں دیکھی گئی ہوگی ابھی تک کبھی نظر ڈیسائیڈ ہوئی نہیں ہے ایک اور علمیہ یہ ہے اب آپ سن لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف تو شہباز صریف صاحب کہنے جی توانہی بھوران ہے پاور پلانٹس جو بند ہیں ان کو فوری بھال کیا جائے فوری چلایا جائے فوری حکم آگیا جی تو ان کو پھر پیسے بھی آپ نہیں دے رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے پیٹرول کی قیمتیں سن لیجئے اللہ رحم کر دے ہم پر ہمارے ملک پر یہ کس طرح یہ غریب قوم برداشت کرے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور پھر یہ کہیں گے کہ جی امران خن کر گیا امران خن کر گیا اور پہلے کہتے تھے ہماری حکومت آئی ہم یہ کر دیں گے فل لیوی اور ٹیکسوں کے بنیاد میں پیٹرول فی لیٹر تیراسی اشاریہ پانچ سیفر تیراسی اشاریہ پانچ سیفر روپے بڑھانے کی تجویز ہے اگر فل جتنی لیوی آپ لے سکتے ہیں اور جتنے ٹیکس لے سکتے ہیں اس پر اگر کیا تو پھر تیراسی روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا یعنی یہ دو سو سے کہیں کراس کر جائے گا فی لیٹر پیٹرول پھر جناب اسی طرح ڈیزلی کی قیمت میں ایک سو انیس روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے اور موجودہ ٹیکس شہرہ پر جو عمران خان نے کم رکھی ہوئی ہے اگر اس پر کیا جاتا ہے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اکیس اشاریہ پانچ تین روپے مہنگا کرنے کی تجویز ہے آپ دیکھئے کہ اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کون افورڈ کر سکے گا یہ تو اچھا خاصا امیر آدمی بھی ڈرے گا پیٹرول دلواتے ہوئے یہ تو مہینے کا پتہ نہیں اس کا کتنا بل پیٹرول کا بن جائے گا اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی بھی مہنگی ہوگی اور آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی اگر آپ نے شرائط نہ مانی جو کہ یہ ہیں اگر آپ نے پیٹرول اور بجلی مہنگی نہ کی تو آئی ایم ایف کو بھول جائیں اور پہلے مفتہ اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں جو آئی ایم ایف کہے گا ہم کریں گے کبھی نہ بھی تک بھی سائٹ نہیں ہوئی حضر مبادلہ کے زخائر خطرناک ہاتھ تک نیچے چل گئے ہیں اب یہ بیکاری بن کے کہاں کہاں جائیں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن فی الحال جو پیٹرول بم نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے خبرے کا اچھا پڑی ہے کہ جی وزیراعظم کا پریشان کل معاشی اشاریوں پر ازار تشویش معاشی ٹیم کو اہم ادایات جاری ادایت کیا ہیں رلیف دینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے صرف ادایات جاری تو یہ آپ کو پہلے نہیں بتا تھا کیا صورتحال ہے کیا کوئی چھپا ہوا تھا سٹیٹ بینک تو بتاتا رہتا ہے جناب اتنے ہی حضر مبادلہ کے زخائر یہ آ کر آپ کس طرح سے اب بہانہ بنا سکتے ہیں ہم تو کہتے تھے ہم آئیں گے تو شہد اور دودھ کی نہریں بہہ جائیں گے یہ دیکھیں اس نے یہ کر دیا وہ مہنگائی مہنگائی اس وقت جو حالات ہیں یعنی لوڈ شیڈنگ ہے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اور یہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی یہ جھوٹ بولتے رہے فریب دیتے رہے کہ ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہی کہا کہ جلسے جلوس اور تصادم کی سیاست سنتکاروں تاجروں اور سرمایہ کاروں کے ذہن میں ابہام پیدا کر رہی ہے کیوں ان کو مزید یہاں پر بزنس اس کے اندر کتنی زیادہ توجہ دینی چاہیے یا پھر wait and watch کرنا چاہیے لیکن ہمیں solution based بات کرنی ہے عمران خان صاحب تو تب تک سکون سے بیٹھیں گی نہیں جب تک کہ ان کو جلد انتخابات نہ ملیں میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو تین چار مہینے کا بھرپور ٹیم دیا جائے بجٹ بنانے کا بھی موقع دیا جائے مہنگائی اگر وہ کم کر سکتے ہیں تو اس کا بھی موقع دیا جائے تجارت اس سنت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں توانائی کی قیمتوں کو کم کر سکتے ہیں یا منیج کر سکتے ہیں تو اس کا موقع دیا جائے پھر اس کے بعد early election announce ضرور کریں لیکن let's say نومبر تک کر دیں تو ان کو space مل جائے space ملے گی تو یہ performance دکھائیں گے چانس ملے ہیں دیکھیں ابھی کام کرنے کا مجھے جو لگ رہا ہے نا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں شیخ حمران صاحب مجھے نہیں لگ رہا ان کو گالا کا خان ہو سکتا ہے گالا کا خان ہو سکتا ہے کو نروس کر دیتی ہے کیونکہ اگر پرائیم منسٹر ہیں اور وہ ہر وقت اس وجہ سے نروس ہیں کہ اس شہر میں یہ ہو رہا ہے اس شہر میں وہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد مشترکہ طور پر ہر شہر میں ہو رہا ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بند بھی کر دیں گے تو سر یہ تو پھر پر پرابلم ہو جائے گی نا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے لیے ابھی تک تو اس کی سیاست ملک کے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اس نے ایک ڈیڑھ سال ملک ملک کے حالات خراب رکھیں اور اپنے سیٹ کے چکر میں کوئی انہوں نے دباہ کر دیا ہے ابھی یہ کیا کیا پوچھیں گے یعنی کہ ہم ان کو کام کا تک سنائیں تو یہ اب آرام کریں بس ان کی سیاست اب جو ہے رہا ملک خراب کر رہی ہے تو ہماری نظر میں ان کو چاہیے کہ اب اس طرف مجھ جائیں اگر یہ ایک سارے کام کریں گے اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ساتھیوں جس طرف پاکستان جا رہا ہے چند ہفتوں میں چند ہفتوں میں وہ ستھی ہونے والی ہے کہ اگر نارمل چار پانچ چھے لوگوں پریواریں پانچ لوگوں پریوار مان لیتے ہیں بیسک خرچے ہونکے نارمل کھانا کھانا نارمل کوئی بھی آئی پی کھانا نہیں نارمل کھانا کھانا نارمل رہنا نارمل ڈیلی خرچے بچوں کی پیز بجلی پٹول یہ سب اس کو نارمل چار پانچ لوگوں پریوار کو چلانے کے لیے کم سے کم کم سے کم پانچ لاکھ سے چھے لاکھ روپے کی آمدنی ہونی چاہیے مطلق کہ پانچ چھے لاکھ کا خرچہ نارمل گھر کا ہوگا پاکستان جس طرف جارہ چند ہفتوں میں یہ ستھی بننے والی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف آبادی جو ہے پاکستان کی وہ ابھی ابھی ہی ٹائم پر کہ ہم بات کریں تو لگ بھگ ان کے خود کی آفڑی کہتے ہیں کہ 65% آبادی ایسی ہے جو پاکستانی روپیاں میں دیکھیں تو پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار سے کم کم آتی ہے تو اب کیسے یہ ہوگا کہ جتنی چھے مہینے میں آدمی کمائے گا اتنا اس کا ایک مہینے میں کھڑچہ ہو جائے گا تو پاکستانیوں کیا ستھینوالی ہوئے یہ سب ساتھیوں نتیجے ہیں جو 73 سال پہلے پیچ بھویا تھا کہ two nation theory ان کے ساتھ میں ہم کیسے رہیں گے ہندووں کے ساتھ میں سکھوں کے ساتھ میں جینوں کے ساتھ میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں ہم تو نہیں رہ سکتے ہیں ہم کو تو الگ دیش چاہیے ہم کو تو سب کچھ الگ کرنا ہے ہم کو تو دو قومی نظریہ فلا انہیں پانا دنیا جہاں کی چیزیں تھیں اب وہی دو قومی نظریہ ہیں اس کے اثر سامنے آ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں چند ہفتوں میں سیویل وار بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے کھانا جنگی کہلیں گرہیوید کہلیں یہ بہت چھوٹی چیز ہوتی جو پاکستان ہونے والا ہے وہ شری لنکا سے کہیں زیادہ خطرناک اور دردناک ہونے والا ہے واقعی میں آپ دیکھنا ایک وقت کھانے کے لیے جنگ ہونے والا ہے جس کا ہم لوگ ہر ویڈیو میں یہی بات کرتے ہیں لیکن یہ چیز ہے آپ دیکھو ہونے جا رہی ہے آپ بھی گیا رہا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ جانب ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے